رزقِ حلار اور علمِ دین دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے جاری رکھے جائے کوئی ہنر سیکھ لیں سلائی کریں کسی ترخان کے پاس بیٹھیں کسی موچی لوہار کے برے کام ہے نا اچھے نہ لگتے بیک ورڈ ہے لوگ کیا کہیں گے خالد موچی کاشف ترخان ڈاکٹر عمر لوہار برا لگے گا نا کالے سیاہات کیسے شوارما کھایا کریں گے پیزا کیسے کھایا کریں گے پکا گھر کیسے ہم بنائیں گے بچوں کے خرچے کیسے پورے کریں گے پیٹرول کا خرچہ کیسے پورا ہوگا یونٹ زیادہ آ جائیں گے بجلی کا بل کیسے ہوگا تو یہ دکھ ہیں دنیا کہ یہ تو اٹھاؤ تم کہتے ہو ساری چیزیں پوری ہوں اور میں ترخان بھی بن جاؤں اور میں صبح ایک شاہکار تیار کروں صبح وہ میرے پاس آ جائیں وہ یو اینو والے اٹھا کے مجھے لے جائیں چھتر عرب کا مجھے ایک چیک دے دیں کہ اس نے بہت میند کی سارے نبیوں نے بھائی یہی سارے کام کی ہیں یہ اگر رزق حلال کھانا ہے دنیا کا دھدوک اٹھانا ہے یہ اپنے بچوں کو چیزیں سکھا دیں نماز کو ترک کرنا کفر ہے بلکل کفر ہے میرا فتوہ ہے ایسے آدمی کے ساتھ نہ نماز نہ شادی جائز ہے نہ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے نہ اسے سلام کلام کیا جائے یہ میرا ذاتی فتوہ ہے باقی آپ کی سماجی مجبوری ہیں میں تو نہیں مانتا میرے نزیق تو وہ کفر ہو چکا بس نماز آخری چیز تھی جو اس نے چھوڑ دی ختم ہو گیا امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو اندر جیل میں بند کر کے چار پانچ دن سزا دے کے تو اسے لاؤ نماز پر باقی تین امام تو کہتے ہیں فارغ ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے نماز والا باقی دیکھ لیں کس کس نے کافرہ بیوی گھر میں رکھی ہے میرے کہنے بھئے بھائی جو لڑائی نا شروع کر رہے نا گھر جا کے سمجھ گئے نا کافرہ وہ کہے گی کافر میں تم کو پرانا جانتی ہوں جب تم کافر نہیں اٹھتے اس وقت کس وقت کیا ہوتا ہے تو پہلے خود مومن بنیں پھر گھر کے اندر بے شک آدمی اور کفر کے شرک اور کفر کے دمائے نماز کا طرق ہے بلکل ایسے ہی ہے اس کے ساتھ یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یہ چلنا ہے بھائی کہتے ہیں چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارے تریا کی میرے ہاں اللہ سے میں نے بیت اللہ شریف میں چمٹ کے یہ کہا تھا یا الہی کاشف کے بڑے گناہ ہوں گے اور تو میرے سارے رازوں کو اور پردوں کو جانتا ہے کوئی دن ایسا نہیں جس میں میں نے تیری نافرمانی نہ کی لیکن ایک گناہ مجھ سے کبھی نہ کرائیں کہ میں لوگوں کو یا تعلقات کو بچانے کے لئے جھوٹ بول دوں یہ اس سے نہ کرائیں دین کا مسئلہ ہو تو میں سچ بتا دوں بس پھر رشتہ کوئی بگڑتا ہے بھائی بگڑ جائے کوئی تعلق سننے کے لئے آتا ہے یہ میں نے ملتظم پہ چمٹ کے اللہ سے دعا بہت دعایں مانگی ان میں سے ایک میں نے ساتھ لگتے ہی پہلی دفعہ کہا تھا زبان کو حق گوئی رکھی میں نہ بولنا اپنے بارے میں کنگ کہ گونگا ہو جاؤں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں لوگوں کی تداد اور لوگوں کا پیار اور ان کی محبت ان کا خلوص اور یرانے دوستیاں ماں باپ کے رشتے مہن بھائیوں کا پیار اس وجہ سے اکٹھا کر لوں کہ وہ سارے میرے جھوٹ سے یا میری باد کو پھرا کر یا ٹویسٹ دیکھیں باد کو میں اپنا وقت گزارہ کر رہا یہ نہیں ہونا یہ نہ چاہییں بندہ گناہ بہت کرتا ہے سارے گناہ دنیا کے اندر ہوگا رسول اللہ نے فرمایا تھا زمین کی پشت اور راہ راہ اسمان کی چھترے حضرت ابو ذر غفاری سے زیادہ ماں نے سچا کوئی نہیں چلا آپ یہ دیکھیں اور وہ ابو ذر جا کے وہ ربزہ کے دور چھ سات سو کلومیٹر مدینے سے دور ایک سہرہ میں آج بھی وہ بچارے کی قبر اکیلی ہے وہاں پر کوئی اور صحابی دفن نہیں ہوا چھوڑنے کہتے یا ہے حضرت سلمان فارسی اور حضرت علی آپ یہ اندازہ کر لیں کہ لوگوں سے اس کا سچ برداشت نہیں ہو رہا ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا ایک ساتھی ایسا ہوگا جو تنہائی میں جا کے مر جائے گا اور وہ اس کا کوئی وہاں وہ فکر نہ کرے اس کا جنازہ کوئی بندہ پڑھ دے گا ان کی بیوی نے جس وقت ان کی میت رکھ دی تو راستے سے وہاں لوگ گزر رہے تھے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے تو وہ نے کہا یہ ہم ابو ذر کا جنازہ ہے ہو کہ ایک جگہ لٹے ہوئے ہیں بخی میں پر نبی کا ایک پیارا یار ہے جس کو حضور نے کہا تھا کہ آسمان کی جھتلے اور زمین کی پشت پر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہوگا اور اس کا وہ سچ نہ حت اسمان برداشت کر سکے نہ معاگیہ برداشت کر سکا نہ کوئی اور برداشت کر سکا تو یہ سچ ہے میں ابو ذر نہیں ہوں لیکن بات یہ ہے کہ شاید ابو ذر کے پاؤں کی خاک کے ایک ذرے کو کبھی میں چکلوں تو میں اپنے تعلقات خراب کرنے اس لیے یہ تعلقات خراب ہونے کے لیے بنتے ہیں آدمی کے چاہے وہ امام کے ہوں شگرد کے ہوں بچوں کے ہوں پچھلے دنوں کی بات ہے میں نے تو یہ زہر بھی پی لیا ہے یہ پچھلے دنوں کی بات ہے ایک نوجوان یہاں آتا تھا وہ یہاں پر آ کر مجھ سے بڑی عقیدت کا اظہار کرتا بڑی محبت کا اظہار کرتا تھا میں نے اس کی محبت مجھے پتا تھا یہ سارا مکر اور فریبہ کیونکہ پہلے دینی میں نے اس کو جان چلیا چار سال پہلے یہ جھوٹا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس سے باہر جا کے کسی سے بات کی ہے یہ بس ایک آدھی ہوتا ہے پھر وہ مجھے ساری زندگی لوگ اعتبار بناتے رہتے ہیں پھر نہیں میرا بنتا میرا دینی ایسا ہے جو مرضی کری جائے وہ مامے کبھا بن کے دوبارہ آ جائے میں پھر بھی نہیں مانتا اس کو تو وہ ہم نے اسے دینی ذمہ داریاں دیتے رہتے تھے وہ پوری نہیں کرتے ایک دن ہم نے اسے دینی ذمہ داری دی اس نے اس میں قسم کھا کے کہا کہ نہیں میں اب آپ کے ساتھ ہوں ایسے تو اگلے دن آیا تو میں نے تھوڑی سی سرزنش کی اس کو کہ آپ کو ہم نے صبح پانچ پج کا ٹائم دی آپ دن میں لے تو اس نے جا کے اس نرازگی میں میرے ایک اور شگرد کو ایسے ایسے میرے خلاف میسج کیے بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ایسے کیے ایک سو سنتیس میسج وہ شگرد نے سارے مجھے بھیج دی کہ یہ سوچتا ہے آپ کے بارے میں کہتا وہ تو ایسے ہیں وہ تو بے عمل آدمی ہیں تو قرآن کی آیت پڑھ کر کہتا ہے کہ یا یو اللہ زینہ آمن علیمات و قولون وہ پڑھ کے تو اس نے ہستے ہوئے ہس بھی رہا ہے میسج میں بعد میں وہ میں نے گرفت کی میں نے ایک جگہ سے اس کا ٹینٹوہ دبایا آپ کو پتا ہے آپ جتنے بھی آتے ہیں مجھے آپ کے رستوں کا پتا ہے کہاں آپ کے میں نے راستہ مار کے کھڑے ہونا ہے ایسا نہیں ہو دشمنی دار سا میں بندہ ہوں جب میں کافروں سے دشمنی لے سکتا ہوں تو اتنا تو میں نے رکھا ہوا ہے تبا میں دشمنی ہے میری بینا میں نے راستہ مارا پھر اس کا آپ کو پتا ہے پیسے سب سے بڑی دولت ہوتی جب بندے کے پیسے ہی کسی جگہ حضم ہو جائیں تو بندہ کہاں جاتا ہے اس نے مجھے محصر کیا آئے جب سامنے بیٹھا میں نے اس نے کہاں میرے پیارے بھائی معافی تو تب ہے کہ ادھر بھی تم نے آیتی پڑھ کے مجھے بتائی تھی میرے بارے میں اس کو ادھر بھی آیتی پڑھ کے تم مجھے معافی مانگ رہے ہیں اب میں کس قرآن مجید پر یقین کروں اس پڑے ہوئے پر یقین کروں یا اس پڑے ہوئے پر یقین کروں چلو اس نے جیسے بھی رو تو کہ اپنی معافی تلافی کر دی اس کی والدہ نے کہا میں نے معاف کر دی ماں اس کی نے کہا وردہ میں معاف نہیں کرتا مجھے جو مرضی آپ کہی جائیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ دوبارہ نہ دل سے میرے بات نہیں جاتی وہ پچاس سال بار پھر ریپیٹیشن ہونی لیکن پہلا بندہ جس کو میں نے معاف کیا میں نے کہاں معاف کیا پر بات میں نے پھر نہیں بھولی یہ یاد رہے گی مجھے کہ تم جیسے لوگ کو ہم اپنے قریب کریں کیوں یہاں مرکز میں لوگ مجھے کہتے ہیں استاد جی تسکیہ نفس کرنا میں نے آپ کے پاس رہنا ہے ہے جی کوئی کہتا ہے جی استاد جی میں چاہتا ہوں میں بندے کا کتر بن جاؤں ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں میرے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے مجھے ہسی آگئی میں نے کہا مجھے آسکریم کھلا دیں اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا فرما ہے مجھے آسکریم کھلا دیں اسے بھی نہ سوچا بھی استاد جی نے یہ بات آگے کیوں کہی ہے کوئی کہتا ہے میرے دل کو ٹھول کے دیکھیں کیا میں واقعی دنیا پر اس ہوں اللہ اکبر دو تین دن کے بعد میں چیک کر لیتا ہوں یہ بندہ کی شہ سے پیار کرتا ہے کیونکہ دروگ رو رہا حافظہ نہ باشد جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا اس کو بات بھول جاتی ہے کہ میں دو دسیہ سی کہ چار دسیہ سی فیکٹس بدلتے نہیں میں صرف یہ ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگ چار چار سال بھی ہماری صحبت میں رہ کے پھر بے ایمان ہیں اور پھر ایسے ایسی باتیں سوچتے ہیں ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو نارمل بات تھی اس نے کیسے بات کو بڑھایا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے پاس تذکیہ نفس نہ کرنے آئیں کاری بیٹھ کے کرلو جینا تسیہ کرنا ہے میرے کوئی تھے تذکیہ نفس کی کرنا ہے میرا سموہ مرکز ہور خراب ہوئے نا تھوڑے آنے لا سمجھ گئے نا آ تو اکھے آئے نماز پڑی اللہ تا ذکر کی جو میں تذکیہ جاؤ واپس جائیں اپنی اپنی دکانہ مکانہ مسلحہ تو اپنی بیٹھ کے تذکیہ نفس کری جاؤں بھئی مرشد کے پاس رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے اللہ کے سارے نبی وآلہ صاحب بھی نہیں بیٹھ جاتے تھے حضور کے خاص خاص بندے تھے ٹھیک ہے نا تو تذکیہ نفس نہ کریں آپ آپ اپنا پہلے ذہن ٹھیک کریں اپنے ذہنی امراض سے نجات پائیں جسمانی امراض سے نجات پائیں نفسیاتی امراض سے نجات پائیں نفسانی امراض سے اپنی نجات پائیں پھر دین کے قام کی طرف آئیں پہلے آپ جا کے کسی امریکہ افریقہ کسی بندے کے پاس جائیں اسے کہہ میرے دماغوں ہلکا کار میرے دیر چپلے گلہ کار ساری ہاں ٹھیک ہے نا پھر آپ میرے پاس آئیں صحابہ کراہ نبی پا کے پاس ہیں ان کو کوئی ذہنی مرض نہیں تھا کیسے ذہنی مرض نہیں تھا ازاد وہ لوگ تھے شکار وہ کرتے تھے روٹی پانی اپنا کھاتے تھے ان کو مادیت کی یہ لات نہیں تھی کہ کون کون سی تیلے لگانی جو گار ہوتا تھا ان کے پاس موجود تھا لڑکی کے لیے وہ ایک مدر پر نقاہ کا پیغام ہو جاتے تھے لڑکییں بڑی دلیر تھی ادھر کی وہ کہتی تھی مجھے تم پسان دو بے شاہد ماں باب بھی کوئی نہیں روکتے تھے حضور کے دور میں کہتی تھی بس ٹھیک ہے اس کو لڑکی نے پیغام بے جا وہ پوچھتی یہ لڑکا کون ہے با جی وہ کہتا بڑا کام شام کرتا تھا بڑا کام مکہ دی ایتھے جنسی مریض ذہنی مریض پیٹ دے مریض دماغ دے مریض دل دے مریض سارے مریض کٹھے ہو کے چونے میں دائیے ہاک پڑنا تو دوجی دائی بن جا ہاک دی دائی چھڑ دے ساری جہان چھڑ سمجھ گئے جماعتوں میں یہ انقلاب کیوں نہیں آرہا جماعتوں میں یہ ذہنی مریض ہیں جائیں جا کے آپ جماعتوں کے اندر تلاش کرنے میرا عمر گزر گئی ہے یہ عمر کا میرا پینتیسوں سال ہے میں نے دیکھ لیا ہے جماعتوں کے اندر جا جا کے یہ انقلاب کیوں نہیں آتا پتا چلا یہاں تو ذہنی مریض ہیں ہزاروں لوگ سمجھ گئے تو اللہ تعالی ہمیں معمون اور محفوظ فرمائے